اگر بات کرتے ہیں بگ بوز گیارہ کے شروع سے لے کر اب تک کے سفر کی بگ بوز گیارہ جب شروع ہوا تھا تو دو ہی ایسی پرسنالیٹیز تھیں جن کے بارے میں پورا انڈیا جانتا تھا بچہ بچہ جانتا تھا ایک تینہ خان اور دوسری تھی شلپا شندے ان کے علاوہ کسی تیسرے بندے نے سب کا دھیان کھیچا تو وہ ہے وکاس گپتا یہ تین ہی لوگ ہیں جو شروع سے لے کر کافی لمبے سمیہ تک سینٹر آف اٹریکشن رہے تھے حالانکہ سٹارٹنگ کا جو دور تھا دیکھا جائے تو شو کو سب سے زیادہ ٹی آر پی دی گئی وکاس گپتا اور شلپا شندے کے دوارا ان کی نوک جوگ ان کے جھگڑے ان کے بحث باجی ان کے آرگیمنٹس نے پورا گھر کا دھیان کھیچ لیا اور فوٹیز تو کسی کو ملائی نہیں کیونکہ پورا ڈائن انہی لوگوں کے نوک جوگ کو اس میں جاتا تھا اتنا ان کا جھگڑا انٹرسٹنگ تھا لوگ کافی مجھے لے لے کر دیکھ رہے تھے تو جس وجہ سے ہنہ خان تھوڑا سا سائیڈ لائن ہو گئی اور سٹارٹ سے دیکھا جائے اب تک تو ہنہ خان کو سوائے کریڈیسیزم کے اس شو نے کچھ بھی نہیں دیا چاہے سٹارٹنگ میں غلط جا رہا ہے زبیر کو سپورٹ کرنا ہو یا پھر اپنے آپ کو اپنے ہی مو سے خود کی تاریف کرتے جانا بار بار ان کو کہیں نہ کہیں لے ڈوبا ہے کوئی مانے یا نہ مانے ہنگا کہ ہنہ فین سے اس بات کو سویکار نہیں کریں گے کہ ہنہ خان غلط جا رہی ہے لیکن ڈے ون سے لے کر اب تک ہنہ خان صرف اور صرف غلط ہی جا رہی ہے شو کے ٹاپ تری میں دیکھتا ہوں ابھی بھی ہنہ کو دیکھتا ہوں ہنہ شلپا وکاس ہتن جس حضرت پر کھیلنا چاہیے اس حساب سے وہ کھیل نہیں رہے صحیح بتا ہے تو وہ کسی ایک خاص چیز پر سکینڈ لے نہیں پاتے انہوں نے بھی شلپا کو سیف کیا نومینیشن میں لیکن باہر آکر کے دیا عرشی کو سیف کیا ہے اب یہ یا تو عرشی کا خوف ہے ان کے دلوں کو مانگنا ہے یا انہوں نے کچھ لانگ ٹرم پلاننگ سوچ کے رکھی ہے وکاس گپتہ گرگیٹی درہ رنگ بدلتا ہے کبھی کچھ 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 ماسٹر مائنڈ کی طرح اس کو دیکھ بہت سالے پریزنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ کتنا بڑا ماسٹر مائنڈ ہے یہ تو دیکھنا دیکھنے والی بات ہوگی اور باقی کے چھر مٹا تھے چاہے آپ شروع سے دیکھئے چاہے پڑوسی گھر میں جو رہے تھے لوگ لیو سنڈیا سب بھی ساتھی مہزبین کچھ نہیں تھے سوائے ایک شو پیس کے ان پڑوسیوں کی بیچ میں رہنے والا لفتیا کہ کافی آگے آگے کافی اچھا کھیلا ہے اب تک ابھی یہ گٹنا گٹی ہے ویسے لب اور پریانک کے بیچ میں تھوڑا آرگیمنٹ ہو گیا تو پریانک نے لب کو ماں کی گالی دی دی جب لب نے یہ چیز ہینا سے کہی کہ ہینا اس نے مجھے نیشنل ٹی وی پر گالی دی ہے تو ہینا کا رییکشن یہ تھا کہ ایٹس اوکے یار وہ غصے میں تھا لیکن یہی ہینا خان خود چاہے تو دنیا بھر کے بارے میں ناشنا بولتی جائیں خود کو سلمان سے زیادہ پاپیلر گول خان سے زیادہ پاپیلر بانی جے سنجیدہ شیخ ساکشی طور سے بیٹر مان لیں ساؤت انجن کے ایکٹریسز کو موٹا بھدہ بول دینا شلپا شندے کو بھینس بول دینا اور تمام طرح کی بکواس کر لینا تو ان کو سب چلتا ہے لیکن اگر ان سے کوئی کچھ بھی بول دیتا تو یہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہے کہ اس نے مجھے نیشنل ٹی وی پر کالی بولا اس نے مجھے نیشنل ٹی وی پر میری انسلٹ کی ہے اس نے نیشنل ٹی وی پر میری بارے میں ایسا بولا مطلب ہپوکرسی جو ہے وہ ہینا کا دوسرا روپ بن گیا ہے شو کے اندر ان کی اکشرا کے روپ میں جتنی کمائی جتینا اس شو میں واقعی مٹی میں مل گئی ہے اس بات سے کافی ہنا خان کے فینس ناراض تو ہوں گے لیکن سچ یہی ہے کیونکہ یہ سب پوری دنیا دیکھ رہی ہے اگر اس کے بعد بھی ہنا خان کو لگتا ہے کہ ہنا خان ہی صحیح ہیں تو بھئی آخر لوگوں کی جائے ہو کیونکہ میرے بچاس اس شو میں شروع سے لے گا اب تک اگر آپ کسی کا قراب دیکھیں گے تو شرپا شندے نے عزت اور نام اور ریپیٹیشن سب کچھ اوپر کی طرف لے جاتی دکھائی دے رہی ہے انہوں نے سب کچھ ارن کر لیا ہے اور جبکہ ہنا خان جو اگر پیک اگر ٹاپ پہ آئی تھی گریز کے ساتھ وہ گریز اور کلاس اگر نیچے کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے ویکاز گبتہ کہیں نہ کہیں ان دونوں کے ساتھ اپنا ایک فائدہ بنانے کے لئے گریز کی بہاتی دونوں کے بیچ میں چل رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے نہ میں اس سے بگاڑ سکتا ہوں نہ میں اس سے بگاڑ سکتا ہوں کیسے دونوں کے ساتھ رہے کے فائدہ لیا جائے یہ ماسٹر مائنڈ یہ ماسٹر گیم ویکاز گبتہ کھیل رہا ہے لیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کتنا آگے لے کے جاتا ہے باقی ان تینوں کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوئی اور ہے جس کے بارے میں بات کی جائے ارشی ایک دم چیف ہے دھروا سے پریانگ تو مہابکوا سے آکاش کیا تو میں نام بھی نہیں لوں گا کیونکہ ایک دم کیا بولوں جانے دو اور اور باقی کون بچا ہے پونیش وغیرہ پونیش تو ویسے بھی ابھی کیا بتائیں بھئی بیک ڈور انٹریس آیا تھا تو وہ میں تو اسے شروع سے پسند کرتا نہیں ہوں صحیح ہوتا دوں آپ کو اڈا لائک ایم اٹ آل میرے بچھار سے اس شو کی بنیر ہے شلپا شندے اس بات کو آپ لکھ کے رکھ لیجئے شو اور دل تو شلپا ہی جیتیں گی شلپا ہی جیتیں گے ہینا خان کے فینس چاہے جتنا دم لگانے ان کی ہپوکریسی کو چھپانے کی جتنی کوشش کر لیں ہینا خان اس شو کو جیت تو نہیں پائیں گے چاہے آپ کتنے ہی لوگوں کو پیمنٹ کر دیجئے کتنے ہی پیڑ پی آر چلا لیجئے شو تو شلپا شندے ہی جیت رہی ہیں اور پورا انڈیا اس بات کا گواب بنے گا اور ہاں جانے سے پر ایک بات کر دوں دیکھ باو سیزن گیارہ ختم ہونے کے بات ہے نا خان کی زندگی میں صرف ایک ہی گانا بجے گا کونسا یہ والا ہم سے کوئی بھی پیام نہیں کرتا جندگی برباد ہو گیا جندگی برباد ہو گیا